اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوسٹ وقاس علی شاہ اپنے چینل باچھائی شوک کبوتر بازی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کی ویڈیو ہماری زیارہ کبوتر بازی سے ہٹ کے ان کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں کبوتروں کا رکھ رکھاؤ کیسے کرنا ہے پہلی بات تو آج کل کا جو ٹرینڈنگ ایشو ہے بچوں کو دانے نکلتے ہیں موہ پہ اور ان کے جسم پہ تو بہت سے دوستوں نے اس کا علاج وغیرہ پوچھا اور کافی ویڈیوز اور پکچرز مجھے بھیجی ہیں کہ بھائی اس کا کوئی علاج برزاؤ تو ہم نے سوچا چلو اپنے چینل کے لیے اس کی ویڈیو ہی بنا لیں تاکہ ہمارے دوستوں کو اس سے کچھ پائدہ ہو سکے مزید آگے چل کے اس ویڈیو میں کبوتروں کو گرمی سے بچانے کا طریقہ نسخہ اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ان دانوں کا علاج بھی آپ کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے ہمارے دوست ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیلہ ایک ان پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک جلد جلد پہنچ سکیں تو دوستو سب سے پہلی بات تو جو کہا جاتا ہے زیادہ تر کہ یہ کبوتروں کے بچوں کو جو دانیں نکلتے ہیں مچھروں کی وجہ سے نکلتے ہیں کسی حد تک اس میں مچھروں کا بھی کردار ہے لیکن زیادہ تر دانیں ان کو گرمی کی وجہ سے ان کی گرم خوراکوں کی وجہ سے نکلتے ہیں بچے بڑے کرنے کے لئے زیادہ تر لوگ ان کو گرم خوراک وغیرہ دیتے ہیں جس میں مکس دانہ وغیرہ ہوتا ہے دوستو کبوتروں کو گرمی میں ٹھنڈا رکھنا چاہیے تو دانوں کا علاج پہلے تو کوشش کریں کہ ان کو کسی مچھر دانی میں رکھیں رات کے وقت کبوتروں کو ایک مچھر دانی جو بچوں والی چھوٹی ملتی ہے اس میں رکھیں اپنے ماں باپ سے الگ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے رات میں ان کو دانہ وغیرہ نہیں دیتے ہیں صبح جلدی ان کو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیں تو بہتر رہے گا ایک تو ان کو مچھر نہیں کٹے گا دوسری بات اگر یہ جالی والا آپ کے پاس ممکن نہیں ہے تو ایک چیز ملتی ہے کافور کی گولیاں کافور کی گولیاں یا فینائل کی گولیاں ہم اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں وہ آپ لے کر ایک پوٹلی میں کپڑے میں باندھ کر یا اس طرح کر دیں کہ ان کے وہ جو گھونسلہ ہوتا ہے اس میں آگے پیچھے ڈال دیں ذرا کافور کی گولی بڑی ہو کے کبوتر کھانا لیں اس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ اس سے کڑے مکوڑے اور مچھر اس کی اسمیل سے نہیں آئی ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لئے آپ گارلک وارٹر کا استعمال کریں گارلک وارٹر یہ ہے کہ جو لیسن ہوتا ہے لیسن تھوم گارلک جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ چار پانچ چھے توریاں اس کی جو ہوتی ہیں وہ لے کر ان کو کٹ کر ان کو ایک بوتل میں ڈالیں بوتل مطلب یہ جو پیپسی کی پلاسٹک کی بوتل ہوتی ہے ڈیڑھ لیٹر یا لیٹر اپنے حساب سے دیکھ لینا کہ جتنے زیادہ آپ نے سپری کرنا ہے اپنے ان کے خانوں میں کبوتروں کے تو اس حساب سے پانی لے لیں اور اس میں اتنا ہی لیسن آپ لوگ ڈالیں اس کو ایک دن چھوڑیں گے تو لیسن کے اجزاء اس میں پانی میں شامل ہو جائیں گے وہ پانی گارلک وارٹر بن جائے گا گارلک وارٹر کو سپری گن سے آپ نے تمام خانوں میں اور کھڑوں میں سپری کر دینا ہے تاکہ اس کی سمیل سے مچھر اور کیڑے مکوڑے دور رہیں اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ یہ ہے جی کہ دیار کا تیل ملتا ہے عام پنسانیوں کے پاس ملتا ہے دیار کا تیل پچاس روپے کا تقریبا ایک پاؤ یا اس طرح تھوڑا سا مل جائے گا وہ لے کے اس کو بھی آپ نے سپری کرنا ہے سارے کھڑوں میں اور خانوں میں جہاں پر کبوتروں کے بچے پڑے ہوتے ہیں اس کی سمیل سے بھی کیڑے مکوڑے اور مچھر قریب نہیں آتے تو دوستو یہ تو ہو گیا ان کو مچھروں سے بچانے کا طریقہ تاکہ ان کو دانے نکلے ہی نہ اب احتیاط نہیں کی گئی ہے کچھ مسئلہ ہو گئے جس وجہ سے ان کو دانے نکل آئیں تو ان کا علاج اس طرح کرنا پڑے گا کہ دانے پہ ایک دوائی ملتی ہے حکیمی دوائی ہے دلروز وہ دلروز دانوں کو چھل کر ان کو لگانی پڑی گی اس سے کافی فرق آئے گا دوسری اگر تو بچہ بڑا ہے تو اس کو کوئی بھی انٹیبیٹک سیرپ دے سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو وہ سیپٹران سادھی سیپٹران جو ہوتی ہے ایک تو سیپٹران ڈی ایس ہوتی ہے ایک سیپٹران ہوتی ہے دوائی بچوں کی بخار کی ہوتی ہے سیپٹران وہ اس کو ڈراپس کی صورت میں پانچ پانچ ڈراپس پانچ ڈراپس صبح اور پانچ ڈراپس شام کو ڈالیں تو یہ دانوں میں کافی فرق پڑ جائے گا اس سے دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر دانیں بڑے ہو گئے ہیں کافی تو ان کو توڑ دیں دانوں کو اس کے اندر سے سفید قسم کا ایک مادہ سا نکلے گا اس کو نکالنا ہے اس کو نکال کے پھر پائیوڈین جو بلتی ہے پائیوڈین کے ڈراپس اس پر ڈال دینے ہیں اور خوشک پنکی پائیوڈین ڈال کے اوپر خوشک پنکی دانے کے اوپر اس طرح لگا دینی ہے تاکہ وہ دانیں کور ہو جائیں اس چیز سے دانیں انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھا ہمارے دانوں کا ٹرنڈنگ ایشو جس کا علاج اور احتیاط میں نے آپ کو بتائی اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ بہت طریقے سے علاج کرتے ہیں کوئی انٹی بیوٹک دیتا ہے کوئی سیپٹران کی گولیاں دیتا ہے اب دوسری بات ہماری ہے کہ گرمی کا سیزن آن ہے شدید قسم کی گرمی ہے کبوتر ہوتے ہیں چھتوں پر اور دھوپ میں اُڑتے ہیں اُڑتے ہیں ان کو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ تاؤ مار جاتا ہے تاؤ سے کبوتر خراب ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے دانا دل سے نہیں کھاتا پانی زیادہ پینے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہی اب اس کو کھولیں تو وہ پانی پر گرتا ہے تو دوستو اس طرح کے کبوتروں کو تاؤ سے بچانے کے لئے ان کو ٹھنڈا رکھنا ضروری ہے ٹھنڈا مطلب یہ کہ دن میں ایک دفعہ یا ہفتے میں دو تین دفعہ ان کو یہ گائے کا دودھ ہوتا ہے گاوہ دودھ ملتا ہے کسی گجر وغیرہ سے لے لے دیسی وہ ان کو اس کی کچھی لسی ان کو پلائیں یا اگر کچھی لسی نہیں پلاتے وہ ٹھنڈی نہ ہو جائے تو ان کو وہ صرف گائے کا دودھ ان کی پانی پینے کے برطن میں ڈال دیتا تاکہ وہ پی لیں اس سے پہلے ان کو ذرا پیاسا رکھیں گے تاکہ وہ دودھ خوشی سے پییں جب یہ ہو جائے تو کبوتر پانی پر زیادہ گرتا ہے اس کے لئے علاج یہ ہے دائی جو ہوتی ہے دائی یہ لے کر ایک اخبار کے پیس پر ایک دو تین چمچ ڈال لیں دو تین چمچ جب ڈال دیں گے تو اس میں یہ چھوٹی لائچی سبز لائچی جو ہوتی ہے اس کے پانچھے دانیں ڈال دیں اس دائی میں اور اس کو ایک رات چھوڑ دیں تو اخبار جو ہوگا تو دائی کا سارا پانی چوس لے گا اور اوپر خوشک دائی رہ جائے گی خوشک ہو جائے گی دائی جب دائی خوشک ہو جائے تو اس کو اٹھا اگر ایسے کریں گے تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے گولیاں سی بن جائیں گی لائچی کے بیچ جو ہیں تو وہ بیچ میں ہی ہونے چاہیے تو یہ تین چار گولیاں صبح اور شام کو اس کبوتر کو دے دیں مطلب تین چمچوں سے جتنی گولیاں بنیں وہ اس کو ایک دن میں دے دیں اس سے کبوتر پر بہت فرق پڑے گا اور اس کا میدہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کو جو تاؤ کی کیفیت ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے گا پانی پر زیادہ نہیں گرے گا اچھا تو دوسرا علاج آپ کو میں بتاؤں تاؤ سے بچانے کا کہ کبوتروں کو ٹھنڈا رکھیں ان کو ان دنوں میں او آر ایس گلوکوز اور ملٹی وائٹیمنز دیں کیونکہ ان دنوں میں کبوتر دانا زیادہ خوشی سے نہیں کھاتا گرمی کی وجہ سے تو کبوتر کمزور ہو سکتا ہے کبوتر کمزور ہونے سے بچانے کے لئے ان کو ملٹی وائٹیمنز اور منرلز کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو وہ منرلز اور ملٹی وائٹیمنز جو ہیں تو آپ ان کو لائسوویٹ ریگنم اور اس طرح کے سیرپ میں آپ ان کو پانی میں ڈال کر دیں تو اس طرح کے سیرپ ان کو پانی میں آپ ڈال کر دیں تو اس سے اچھی کبوتروں کا ریزلٹ رہے گا اب یہ تو ہو گیا کبوتروں کا رکھ رکھاؤ جو کبوتر بند رہتے ہیں جو بچا کشان کبوتر ہیں یا بریڈرز ہیں یہ سب چیزیں ان کے لئے تھی اب اڑنے والے کبوتروں کو میں آپ کو بتاتا ہوں اڑنے والے کبوتروں کے بارے میں اس طرح کی بات ہے کہ جو کبوتر اڑتا ہے گرمی ہوتی ہے تو گرمی کی لئے ان کے لئے آپ لے لیں ہریڑ اور ملٹ ٹھیک ہے ہریڑ اور ملٹ آپ لے لیں اور گرمی میں ان کو ویسے تو مختلف نسخیں ہیں گرمی کے لیکن آسان نسخہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہریڑ اور ملٹ کی پانی میں ان کو ایک دو تین گھونٹ پانی میں ایک ہریڑ اور ایک ملٹ کی ڈنڈی گھیلی کر دیں ایک گھنٹہ ڈیٹ دو گھنٹے گھیلے کرنے کے بعد اس کو ان کو پانی میں مکس کر کے ان کو پانی پلا دیں تو دوستو ایک تو ہو گیا یہ ہریڑ اور ملٹ آپ اس کو پانی میں بھگو کے ڈال سکتے ہیں دوسرا پانی کے جو برطن ان کا سینک ہوتی ہے جس کو ہم تو اپنی زبان میں سینک کہتے ہیں یا خانک اس میں آپ ہریڑ کی دس لکی رہیں اور ملٹ کی دس دس لکی رہیں یہ دونوں آپ اس میں کھینکے اوپر پانی ڈال لیں تو پانی مکس ہو جائے گا اس کا اثر اس میں آ جائے گا ویسے بہتر یہ ہے کہ گیلہ کر کے کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے تو ہریڑ اور ملٹ کے علاوہ دوستو کھبوتروں کو گرمی میں ٹھنڈا رکھنے کے لئے اور بھگانے کے لئے مطلب بھگانا یہ ہے کہ دور تک جائے تو ان کو تین پتے ایک ململ کے کپڑے میں اس کی پوٹلی سی بنا کے ایک گھنٹا ڈیٹ گھنٹا پانی کے ڈال میں اس کو گیلہ رکھیں تین پتے کیا چیز ہیں جی سنا کے پتے مہندی کے پتے اور نیم کے پتے یہ تین پتے ٹھنڈے ہیں اس کو پوٹلی میں ڈال کے ڈال میں گیلہ کر دینا ہے ڈال میں گیلہ کر کے وہ پوٹلی کا پریس کرنا ہے تو اس سے اس میں پانی ڈال میں شامل ہو جائے گا تو کپوتروں کو پیاسا رکھ کے یہ تین دن پلائیں پھر انشاءاللہ آپ نتیجہ دیکھیں گے اس کا یہ کپوتر کیسا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور نسخہ گرمی سے بچانے کا یہ نیازبو کا پودا ہوتا ہے جس کو کوئی لوگ تلسی کہتے ہیں اور کوئی لوگ کشمالو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں نیازبو کہتے ہیں وہ انشاءاللہ جلدی میں آپ کو بتا بھی دوں گا جس کی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے اس کے کچھ پتے کچھ پتے مطلب دس پندرہ پتے ان کو رگڑ نہ ہے رگڑ کے ان کو پانی میں ڈال دینا ہے پانی اس کا مکس ہو جائے گا تھوڑا سا اس کا ذائقہ وہ ذرا تھنڈا پودا ہوتا ہے تو یہ بھی بہت کام کی چیز ہے انشاءاللہ یہ نسخے وغیرہ جو آپ کو میں نے بتائیں کوشش کریں اس کو اپنے رسک پہ استعمال کریں کیونکہ انسان ہے ہم تو آپ کے کبوتروں کو دیکھ نہیں رہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں آپ کو نسخہ اپلائی کریں اور اس کا ریزلٹ الٹا ہو جائے تو اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں گا بارال یہ طریقے ہیں اور یہ کچھ نسخے ہیں ان پر عمل کر کے آپ اپنے کبوتروں کو گرمی وغیرہ سے بچا سکتے ہیں مطلب یہ بہت فائدہ مند چیزیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن فائدہ دینے والی چیزیں ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو فائدہ دے گی ڈسکرپشن میں ہمارا فیس بک کا لنک دیا گیا ہے آپ اس فیس بک پہ ہمیں فالو کریں یہ وکاس علی شاہ سائنگ آف جوڈ لکھ